موسیقی پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی بین مختلف اسامیہ ہیں جس میں سٹائنو ٹائپسٹ ہے لور ڈیوین کلرک کی ہیں تھیٹر ناس کی ہیں اسی طرح فیملی ویل فیر ورکر کی ہیں یہ تمام میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کوشش کریں ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ساتھ سرک بٹن یعنی سبسکرائب والا بٹن بھی ضرور دبا دیں اور ساتھ جو گھنٹی کا نشانہ اسے بھی ضرور دبائیں تاکہ جاوز اور اس کی اپ ڈی میٹرک مانگا گیا ہے آپ لوگ اپلائی کریں کوشش کریں اللہ پاک مہاری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار مہیا کریں بے روزگاری سے بچائے تنگ دستی سے بچائے آپ خود بھی اپلائی کروائیں تو چلتے ہیں اس افصیل کی طرح دوسر پہل نمبر پر جو اسامیہ ہیں مختلف قسم کی سٹینو ٹائپسٹ کی چودویں سکیل کی یہ اسامیہ ہیں میں ایک ذریعہ کو ذریعہ کر کر سکتا بتاتا ہوں تو ان اسامیوں کے لئے میٹرک مانگا گیا ہے بورڈ سے اور ساتھ جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ ہونی چاہیے یعنی کمپیوٹر کا کورس یا ٹائپنگ وغیرہ یہ لازمان جانتا ہو اٹھارہ تاتیس سال اجلیمٹ ہے تین اسامیہ ہیں اور دوستو اس کے بعد جو لو اڈیوین کلرک ہے گیاروہ گریڈ ہے ان کی ایک اسامیہ اٹھارہ تاتیس سال اجلیمٹ ہے ان کے لئے میٹرک مانگا گیا ہے ساتھ تیس ورڈ پرمنٹ کے لحاظ سے ٹائپنگ سپیڈ اس کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد دوستو جو تیٹر نرس کی ہے ان یعنی عورتوں کے لئے یہ اسامی ہے اور اس کے لئے ایک گریڈ کوالیفائیڈ نرس ویڈ تری جیر ایکسپیرینس ان اپریشن منیجمنٹ میں ہونا ضروری ہے گیاروہ سکیل ہے اکیس تا پائن تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے یہ اسامی ہے اس کے بعد فیملی ویل فر ورکر کی چھے اسامیہ ہیں اٹھارہ تاتیس سال ایج لیمٹ ہے میٹرک مانگا گیا ہے ساتھ کمپیوٹر کا یعنی ٹریننگ ویڈ ویفری کا گوزنی ہونا یہ ان کے لئے ضروری ہے جنہی ٹریننگ آف ایف ڈبلیو ڈبلیو فرام در ایک اگنائز جو آر ٹی ایس ہے یہ ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ چھے اسامیہ ہیں پھر دوستو فیملی ویل فیر اسسٹنٹ میل کے لئے سات اسامیہ ہیں اٹھارہ تاتیس سال ایج لیمٹ ہے میٹرک مانگا گیا ہے اور کچھ نہیں مانگا گیا اس کے بعد دوستو جو فیملی ویل فیر اسسٹنٹ فی میل کی دس اسامیہ ہیں یہ کراچی، ہیدربال، لڑکانہ، سکھر، شکارپور، میپرخاس، میتھی، خیرپور، ٹھٹھا اور یہ آگے میں گھوٹکی ہے تو دوستو اس کے لئے بھی میٹرک مانگا گیا ہے پانچوں گریڈ ہے پھر آیا یعنی ہیلپر کی دو اسامیہ ہیں دوسرا سکیل ہے چودہ اسامیہ ہے اٹھارہ تا چالیس سال ایج لیمٹ ہے اور پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے پھر چوکی دار میل کے لئے دوسرے سکیل کی آٹھ اسامیہ ہیں اور اس کے لئے بھی پڑھا خاندہ جو پڑھا لکھا ہونا اگر ہے تو وہ ضروری ہے اٹھارہ تا چالیس سال ایج لیمٹ ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے جو سی وی ڈیٹا جو مکمل قسم کی درخواست لکھ کر ان کے ساتھ مکمل جو کاغذات ہیں جس میں ڈومی سائل اٹھارس فوٹو کاپیوز کی شناختی کارڈ کیونے چاہیے تعلیمی قبلیت کے اور دو تعدہ ترین تصویریں پاسپورٹ سائید یہ ہونے چاہیے یہ آپ نے مکمل طور پر فیل اپ کر کے پھر تحضیق کروا کے آپ نے ان کو یعنی انتیس جو لاس ڈیٹ ہے ان کی میں بتاتا ہوں ہم کو جی انتیس مارچ دو ہزار انیس تک یعنی اس کی لاس ڈیٹ ہے ان تمام آسامی کی انتیس مارچ دو ہزار انیس تک آپ نے اس ایڈریس پر بھی دینا ہے یعنی ایڈمنس ڈریکٹر ایڈمنسٹریشن پی ڈیو ڈی ایس کراچی اور پی او باکس نمبر سات ہزار تین سو تیس یعنی ڈریکٹر ایڈمنسٹریشن پی ڈیو ڈی ایس کراچی پی او باکس نمبر سات ہزار تین سو تیس پر آپ نے بھی دینا ہے تو دوستو یہ تمام اسائمیں جو میں نے بتائی ہیں یہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ صوبہ سندگ سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کے لیے ہیں اور یہ جو تمام سیٹیں ہیں صوبہ سندگ کے دومنشاہ رکھنے والے بھائیوں کے لیے ہیں وہ اپلائی کریں اس کے لیے اور اس میں جو مختلف قسم کے کے ڈیٹس ہیں جو ڈس سے بڑے ان کے لیے بھی تین فیصد کوٹہ اس میں شامل ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیں اجادت اللہ حافظ